انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو عظم کے ساتھ کرو اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو فلان چیز مجھے عطا کر کیونکہ اللہ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7464 علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رات میں تشریف لائے اور ان سے کہا کیا تم لوگ نماز تحجد نہیں پڑھتے علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا جب میں نے یہ بات کہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا البتہ میں نے آپ کو واپس جاتے وقت یہ کہتے سنا آپ اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ فرما رہے تھے کہ انسان بڑا ہی بحث کرنے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7465 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیت کے نرم پودے کیسی ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے ادھر ہی جھک جاتے ہیں اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پتے بھی برابر ہو جاتے ہیں اسی طرح مومن آزمائشوں میں بچایا جاتا ہے لیکن کافر کے مثال سنوبر کے سخت درخت جیسی ہے کہ ایک حالت پر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ جب چاہتا ہے اسے اکھار دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7466